یوکے کے اندر سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے صحیح یوکے کے پارلیمنٹ کے اندر سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی بندہ چورہے پر کھڑے ہو کر یوکے کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے اس بندے کو پکڑ لو جیل میں ڈال دو اس بندے کو بند کر دو اندر اندر لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بددریج وائلنس کا اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف برطانیہ کی حکومت نے بہت تیزی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو ان فسادات میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا ہے چار سو کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے برطانوی نشیعاتی ادارے کے مطابق جسر روز تیس شہروں میں جلاؤ گیراؤ کے واقعات ہو گاما مچا ہوا ہے تین لڑکیوں کی ہفتہ کے بعد یہاں انسہ بھڑک گئی ہے سیکڑوں کی بھیڑ سرکوں پر اتر کر انسہ پردشن کر رہی ہے منسٹر بھی رہ گئے ہیں اور وہ سکائی نیوز کے ساتھ بات کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو فار رائٹ کے جو لوگ وائلنس ہو رہا ہے ان کو زیادہ سخت حکومت جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے ایس کمپیر ٹو مسلمانوں کے کنٹریز جو چیز میں نے نوٹ کیا کہ یہ ہے کہ انڈینز میں ورک ایتکس ہے اور وہ لوگ ایڈوکیشن کی طرف جانا وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور ان کی کچھ پابلم ہاتی بھی وہ انٹرنلی اس سے پہلے اڈریس کرتے ہیں کہ بجائے اس سے کہ بھائی جا کے بات نکلے تو ہمارے جہاں سے لوگ گھنکی لگا کے جاتے ہیں تو وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے ایمیگرنس اور دوسرے لوگ بھی آئیلائٹ ہوتے ہیں یہ جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے حالات قراب ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ انڈریسٹ نہیں برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جس نے آج ہوا کہ جنڈرنگ نے یہ کہا ہے کہ بھائی جب پرو فلسطین ڈیمنسٹریشنز ہو رہی تھی تو اس وقت تو پولیس جو تھی بڑا سوفٹ اٹیٹیوڈ شو کر رہی تھی جب ہماس نے حملہ کیا سات اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے پرو فلسطینی جو پروٹیسٹرز باہر نکلے تو یہ دو لوگ بڑے رام سے پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پولیس ان کو اکوموڈیٹ کر رہی تھی اور لندن کی سڑکوں کے اوپر اللہ اکوار اور اللہ اکوار کے نعرے لگ رہے تھے تو تب تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا آج اگر یہ لوگ باہر نکلے ہیں جنہیں فار رائٹ پروٹیسٹرز آ جا رہا ہے فار رائٹس یہ جو دیکھیں یہ جو جو تین ینگ لڑکیوں کی جو سٹیبنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارے حالات سٹیب ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے دس سال میں کبھی اس لیول پہ انریسٹ نہیں برطانیہ کے ہوا اندر ہوا جس نہ آج ہوا اور یہ جو وائلنس ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نورڈرن آئیلینڈ میں انگلینڈ میں یہ آپ سامنے لیں کہ یہ ایک تو مس انفرمیشن جو آئی ہے اس کی وجہ سے ایک آج کل آج ایک بڑی خبر چال رہی ہے کہ ایک بریڈش پولیس آفیسر ایک شخص کو گرفتار کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے فیس بک کے اوپر کچھ ایسے کمنٹ کی ہے that was مس انفرمیشن that was فالس اور تم نے فار رائٹ انٹی ایمیگریشن سینٹیمنٹ اس میں شوک کی ہے اور ہم تمہیں پکڑنے آئے ہیں اب پاکستان بھی اس طرح کی چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ دیکھو کس طرح مس یوز کیا جاتا ہے فیس بک ٹویٹر وغیرہ کو اور سوشل میڈیا کو اور کس طرح چیزیں کی جاتے ہیں اب یہ جو رابز جو کیا نام ہے ان کا رابرٹ جینڈک صاحب ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ افضاری بات ہے ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ کنزروٹیو لیڈرشپ جیت سکتے ہیں لیکن ویڈن دی کنزروٹیو پارٹی اور ویڈن دی ادھر میڈیا ان کی اوپر کرٹسیزم آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ جسے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا میں نے تو اس کو پروٹریسٹ کی کانٹیکسٹ میں یہ کہا ہے سلمان اگر یہ چیز کو نہیں گوڑ کرے گا تو پھر ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے مطلب یہ کہہ رہا ہے کیونکہ جاہر ہے سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نبی پھر مکمبر جو انہوں کو نہیں جنہوں نے مانا وہ دار اسلام سے کھار رہے ہیں دار اسلام وہ مسلمان ہی نہیں ہے یوکی کی گورنمنٹ یونیجٹ کینڈم کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں دیکھیں نا ہمارے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں وہ پبندی لگا آ رہے ہیں میں پبندی کے پیچھے وجہ بھی بتا دیتا ہوں سر وہاں ہوتا ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پر یہاں سے مسلمان جا رہے ہیں سر وہاں پر دنگے پسادات بہت زیادہ ہو رہے ہیں سر اس وجہ سے بھی ان کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ روک تھام نہیں ہوتی تب تک کوئی بھی بندہ یہاں پر کھڑے ہو کہ اللہ اکبر کنارے لگاتا ہے تو ان کو پکڑ لو یہ تو دیکھے نا وہ انہوں نے تو پھر پبندی کی ہوئی ہے نا ہمارے پر یہ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کریں پچھیں بھی کیا آپ کو پروبلم ہے سر پروبلم بتا تو رہا ہوں کہ وہاں پر دنگے پسادات ہو رہے ہیں لوگ دیلی کے دیلی لوگ وہاں پر مر رہے ہیں آپس میں لڑ لڑکے تو یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان کمیونٹی وہ کہتے ہیں ہم شریعہ لو نافذ کریں گے یوکی کے اندر اور جو دوسری جو انگریز وہ کہتے ہیں کہ بھائی شریعہ لو کیسے نافذ کروں گے یہ تو انگریزوں کا ملک ہے ہمارا ملک ہے تم یہاں پر آئے آئے چار دن ہوئے ہیں ہم تو یہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں اور یہ تو ہندو کرسٹنوں کا ملک ہے یہاں پر شریعہ لو نہیں نافذ ہو سکتا تو مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر شریعہ لو نافذ کریں گے ہاں دیکھیں نا اب وہ ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ ہے وہ ادھر کے رہنے والے ہیں ہم کیا بات کر سکتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ٹھیک ہے ہم تو پاکستان کی بات کریں گے ٹھیک ہے کہ نہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہمارا نعرہ بلند رہے گا ہم ہماری جان بھی گرمان ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں کوئی کہے گا کہ آپ نعرہ نہ لگا ہو یہاں ٹھیک ہے کہ نہیں ہم لگائیں گے ہماری چاہے جان چلے جائے دوسرے ملکوں میں بھی جائیں ایسی بات ہے ایڈوکیشن is the main important part ہے کسی بھی کنٹری کی گروہ کے لیے development کے لیے اور انڈیا کا بچہ بچہ ایڈوکیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے انڈیا کے اندر ایڈوکیشن کا یہ میار دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو سیوز ہے وہ اتنی کام میچ کے ہوتے ہیں اور انڈیاں ہوتے ہیں اور ابھی ہم دیکھے گوگل، مارکرس اور یوٹیوب سب کے سیوز انڈیاں اور انڈیاں بسیقیلی وہ لوگ اپنی فورن پولیسی پہ بہت انویسٹ کرتے ہیں تو اویسلی میں کرنے گورنمنٹ کو تارگیٹ نہیں کروں گا پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی فورن پولیسی کی طرف بہت مینیوم attention پہ کرتے ہیں اس کے واجہ سے ہماری جو نیگٹیوی میں جانا وہ ایسلی رہتی ہے اب ابھی اس لئے اگر بات کی جائے جو میں جس جن نیشن سے بلونگ کرتا ہوں تو میرے خیال سے it is one of the most کمپیرنٹ جنریشن in the world اور انہیں اگر ایک پلیٹ فرم پرویڈ کیا جائے تو میرا نکھال کے کہ آج کے بات کوئی ٹارگٹ کرے گا کہ پاکستانی جاہل ہیں یا یہ street gang کے ساتھ انواللہ ہیں اس لئے لئے آپ دیکھ لئے پاکستان سے صرف ساتھ وہ گئے ہیں athletes olympics میں اور انڈیا گئے ہیں 200 پلس ہے پاکستانی ساتھ کے ساتھ ایکسرا گئے ہیں چھوڑا ایکسر بلکل ساتھ اتھلیٹس میرا خیال ہے 30-40 مینیمم ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہوگا بیسٹ اوپ منی یا کہ آپ کے آگے حالات دنے اور انڈیا کیا ساتھ کتنے گئے ہیں چاہیں دوستو اتر پسچم انگلینڈ میں چاکو سے ہوئے حملے میں تین لڑکیوں کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد یوکے میں بڑے پیمانے پر پردرسن ہو رہا ہے پولیس اور پردرسن ادھکاریوں کی جھڑپ دیکھی گئی ہے سنیوار کو درجن لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور یہ ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اس گھٹنا کے بعد سبھی ساروں میں اسے پولیس کے دوارہ روکنے کی پوری کوشیز کی جارہی ہے دوستو بتایا جارہا ہے کہ تین بچیوں کی موت ہو گئی ہے اس گھٹنا کے بعد سبھی ساروں میں تناؤ کوشیز کر دیا